ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ یار یہ جو پاتھوے کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اتنا 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 پیسہ ہو ان کے لیے ہے پاکہ نارمل آدمی کے لیے نہیں ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو ٹھیک ہے بٹ یہ وے ہے جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ آہ ویڈاؤٹ آئٹس والی یونیورسٹیہ میں نے پانچ بتائی تھی کہ کس کس میں آپ جا سکتے ہو بٹ یہ پاتھوے پروگرام سے آپ سیونٹی پرسنٹ اپنی پسند کی یونیورسٹیوں میں کینڈا کی سیونٹی ایٹی پرسنٹ یونیورسٹی ایسپٹ کرتی ہیں اس پاتھوے کے تروں اور اس میں آپ اپنی مرضی اس کی یونیورسٹی میں جا سکتے ہو اپنی مرضی کی سیٹی میں جا سکتے ہو بٹ جیسے میں نے بتایا یہ وہ ہی جا سکتے جس کے پاس اتنے سارے پیسے ہوں نارمل آدمی نہیں جا سکتا نارمل سے مراد میڈل کلاس ہمارے جیسے لوگ نہیں جا سکتے تو یہ پاتھوے ایسے پروگرام ہے کہ یہ یونیورسٹیاں آپ کو اسیپٹ کر لیتی ہے اس پاتھوے کے تھوڑوں اسیپٹ کر لیتی ہے اس کے بعد یونیورسٹی آپ کو بلا لیتی ہے ایک سال آپ کو پڑھاتی ہے انگلیش اس کے بعد آپ کا کورس شروع ہوتا ہے فار ایک جمپل آپ کا تین سال کا کوئی کورس میں آپ اڈمیشن لیتے ہو تو وہ چار سال کا ہو جائے گا ایک سال وہ پاتھوے پروگرام آجے گا انگلیش کا اس کے بعد پھر وہ 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 جیسے میں نے بتایا کہ وہ امیر آدمیوں کے لیے ہے یہ فیز دینی پڑے گی پورے سال کی فیز اور آپ کو پتہ کینڈا کی فیز پندرہ لاکھ پندرہ ہزار ڈالر بیس ہزار ڈالر پچیس ہزار تیس ہزار ڈالر اور پھر خود ہی سوچ لو یہ کتنے پیسے بنیں گے پندرہ بیس پچیس ہزار تیس لاکھ روپے بنیں گا یہ اور یہ ایکسٹرہ دینا پڑے گا ایکسٹرہ سے مراد کیا اس گلاسیں تو لیں گے پر وہ انگلیش کی لیں گے جو کسی اس میں نہیں آتی پھر بعد میں وہ سٹیڈی کریں گے تب بھی فیز لیں گے تو فیز وہی چلے گی چار سال تین سال کی سٹیڈی چار کی ہو جگی ایک سال کی دو کی ہو جگی تین دو سال کی تین کی ہو جائے گی پانچ کی چھے کی ہو جائے گی ایسے جتنے کی بھی سٹڈی ہوگی ایک ایک سال آپ کا ایکسٹرہ کریں گے وہ انگلیس پڑھائیں گے اس میں تو میں کسی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک وے ہے کینڈا جانے کا بٹ میں یہ کسی کو رکمنٹ نہیں کر رہا چاہے پیسے ہو نہ ہو زیادہ پیسے والا ہو اس کو بھی نہیں کر رہا یار بے فضول کے پیسے اتنے زائے کرے گا بہتر یہ ہی ہے کہ یار آئٹس دے دو بی پندرہ سے بیس ہزار پی کا ایک دفعہ پیپر دے گا ایک دفعہ نہیں ہوتا دوسری دفعہ دے دو دوسری دفعہ تیسری دفعہ تیسری چار پانچ چھے دفعہ دے دو کبھی تو آئیں گے یار سکور اور ہر دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ آئٹس کا پیپر ہوتا ہے تو اتنا کوئی ٹائم بھی زائے نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک پیپر کے بعد چھے ماہ ویٹ کرنا پڑے گا اور کچھ ہم نان نیٹیو ایشین کا نا مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہم آئٹس کو پتہ نہیں کون سا تو بم سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا یہ تو کریں گے تو وہاں جائیں گے وہ پھٹے پل اٹھا کے چوری پھیر دیں گے بھائی تم ٹرائی تو کرو یار ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ ہو جائے گا دوسری دفعہ تو تیسری دفعہ اور تو آج کل تو ایسا بھی چاہ رہا ہے لوگ بہت سارے نیٹ پہ آ رہے ہیں کہ آئٹس کا سیٹیف کیر لے لو آئٹس کا سیٹیف کیر لے لو بھائی بالکل غلط ہے یہ ٹھیک ہے نا کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ کو کوئی بھی فارجمپل کوئی آپ کو فوٹو شاپ کر کے دے بھی دے آپ کا نقصان ہوگا فرسٹ پیسے کا دوسرا آپ جان جمع کراؤ گے وہ اللیگل مانا جائے گا اور آپ پکڑے جاؤ گے کبھی بھی نہ کرنا ایسا جو بھی کہتا جھوٹ بولتا ہے سر سر جھوٹ بولتا ہے اب ٹرائی کرو یار ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ ہو جائے گا دوسری دفعہ تو تیسری وہ انہوں نے کون سا جا کے آپ کو بندوق رکھ کے کہنا ہے کہ یار نہیں آتی کیوں نہیں آتی جا کے دو انہوں نے آپ سے صرف وہ کرنی ہے ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ پاس ہوئی جاؤ گیا پانچ چار دفعہ دینے کے بعد تو آپ کا سکور آئی جائے گا بڑی یہ پاتھوک میں ویسے بتا رہا ہوں بٹی یہ کسی کو رکمنڈ نہیں کر رہا کسی کرنا بھی نہیں چاہیے یار اتنے بیس پچی تیل لاکھ روپے کیوں پاہ ہو جائے کرنے والی بات ہے بے وجہ کے اور اس کے بعد آپ سٹڈی کے بعد ہاں ایک مور امپورٹنٹ بات سٹڈی کے بعد پھر آپ پی آر کے لیے اپلائی کرو گے پھر آئیٹس دینا ہے وہ گھوم پھر کے اسی پوائنٹ پہ آگے پھر کھڑے ہو جو کہ آئیٹس کے لیے پاتھوے چنو پاتھوے کے بعد پھر جب پی آر کے لیے کرو گے بے شک آپ کینیڈا میں تین سال چار سال دو سال کی سٹڈی بھی کر دیئے آپ نے جب بھی آپ پی آر کے لیے اپلائی کرو گے ایکسپیکس کے طرح تو آپ کو آئیٹس دینا ہی دینا پڑے گا یہ دماغ سے نکال دو کہ وہاں سٹڈی کریں گے تو وہ آئیٹس لیں گے نہیں آئیٹس ایک ریکوائرمنٹ ہے جو وہ لیں گے بے شک آپ کی سٹڈی ماں ہو اس کے پوائنٹ الگ سے مل میں اس پہ ویڈیو بناوں گا ایک سیمپل سی نا طریقے سمجھ آج ہے بہت ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہے نیٹ پہ ایسے کرو ایسے کرو ایکسپریس انٹی میں پی این پی میں یا اے آئی پی پی میں سیمپل میں میں سمجھاؤں گا کہ کیسے ہے اور کون کون سے سٹاپ ہیں انشاءاللہ سنو اور یہ پاتھوے والا یہ ہے ایک پاتھوے بڑھ میں کسی کو ریکمنٹ نہیں کروں گا نہ کرنا یار اتنے پیسے زیادہ کرنے سے بڑھ ایسے دو کون سا وہ ہے یار ایک دو جائز دفعہ ہو کے اپنے دائرے سے تو نکلو نا آپ خود ہی سوچا ہوا ہے کہ ہونا نہیں ہے ہونا نہیں ہو بھائی دے ہو تو صحیح ہو جائے گا کیوں نہیں ہوئے گا ہوپ کے یار ویڈیو آپ کو اچھی لگے اچھی لگے تو سمجھ تو گئے ہوں گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کر دو یار میر بانی ہوگی ٹھیک ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا ہے